اسلام میں داخل ہو رہا ہوں مسلمان نہ بنو اتنا مشکل سوال کیا میرے لئے جواب دینا ممکن نہ رہا میں نے کوئی کیا بات ہے آپ کم پوچھتے ہیں کہا کہ دیکھیں میں آپ نے اسلام کے بارے میں جو باتیں بس لائی ہیں ان سب کو مانتا ہوں کلمہ طیبہ کبھی مانتا ہوں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں میں لیکن میں مسلمان ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں میں مسلمان نہیں ہوں آپ دبا رہے میں مسلمان نہیں ہوں میں سیکھوں سیکھ صدار گوبندر سنگھ کا سیکھوں میں نے کہا کیا بات ہے کہ لیکن میں نے تو مسلمانوں کو اچھا نہیں دیکھا میں نے جو مسلمان یہاں دیکھے ہیں اب وہ ہندوستان میں بھی رہا تھا اور اس ملک میں تو بھورپ کے ملکوں میں دیکھ در سوہ سے تھا کہا کہ میں نے مسلمان نہیں Deکٹی کوئی اچھا لهم مسلمان نہیں دیکھے میں مسلمان ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں میں نے کہا نہیں آپ بورے مسلمان نہ بنیں اچھا مسلمان بنیں ہماری ہماری سارے کردار کو دیکھا ہے تو بھائی اس کا علاق بھی کیا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اگر ہم آپ اس میں لڑتے رہیں گے کبھی ہم اپنی نسلوں کی دینوں کی اپنے نائیوں کو ختم کریں اپنے نسلوں کو سمارنے کی کوشش کریں ان کی تعلیم متربیت کریں ایک عالی مسلمان کا کردار ان کے اندر پیدا کریں اور اپنے اندر بھی عورتوں میں بھی اور بردوں میں بھی اور اس کے لیے جہاں ایسے چینل کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسے تعلیم ایداروں کی بھی ضرورت ہے جن میں عالم بنانا مقصود نہ ہو چچا پکا مسلمان بنانا مقصود ہے دینی تعلیم و تربیت بقدر ضرورت ہر بچے اور بچی کو دی جائے اسلامی اسکول قائم ہیں اور جدید ترین علوم و فنون انگریزی زبان میں آلہ مہارت سائنس اور ٹیکنلوجی میں آلہ مہارت اور جتنے علوم و فنون اس دنیا میں اس وطلائی ہیں اور ضرورت کے ہیں دنیا کے ضرورت کے ہیں ان کے اندر کمال پیدا کیا جائے مہارت پیدا کی جائے اسکولوں کے اندر ایسے اسکول باقائم ہو ماحول دینی ہو لڑکوں کی تعلیم الگ ہو لڑکوں کی تعلیم الگ ہو دینی ماحول ہو دینی تعلیم و تربیت ہو اور آلہ طریق علوم و فنون کے اندر مہارت پیدا کرائی جائے تاکہ ہم دوسری قوموں سے پیشن آ رہے ہیں ہماری نسلیں احساس اکمدری کا شکار نہ ہو اور وہ اسکول اور خالج بھی آلہ مہیار کے ایسے ہو کہ اس میں پڑھنے والے بچے احساس اکمدری کا شکار نہ ہو آلہ ترین سہولتیں جو اسکولوں میں دوسری قوموں کے اسکولوں میں مہیا کی جاتی ہیں طلبہ اور طالبات کے لیے اس کا اندر فرام کی جائیں اور ان سے فیس آج درجہ فیس رکھیے جس طرح اور دوسری قومیں رکھتی ہیں آپ بھی رکھیے فیس اتنی فیس رکھیے کہ آپ آلہ مہیار کا اسکول قائم کر کے اس کے خرچوں کو برداشت کر سکیں اللہ کے بذل و کرم سے ایسے مسلمانوں کی کمی نہیں ہے جو مالدار ہوں گے اپنے بچوں اور بچیوں کو داخل کریں گے اور زیادہ سے زیادہ فیس آپ کو دینے کے لیے تیار ہوگی ہیں ہاں جو غریب ہیں ان کے آپ زکاة سے مدد کیجئے اللہ کے بذل و کرم سے در سے نظامی کے مدارس برطانیہ کے اندر اب اتنے قائم ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ یہاں کی ضرورت کے لیے کافی ہے وہاں آپ کی تعلیم و تربیت اگر میاری ہو جائے کہ یہاں کی دینی ضرورت کے لیے جتنا علماء کو تیار کرنا ضروری ہے الحمدللہ وہ تیار کرنا کے لیے یہ مدر سے کافی ہے اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی حفاظت کرے اور ان کو مزید اچھی تعلیم و تربیت کی توفیق دے لیکن ضرورت جو ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں کسی محلے میں کسی بسٹی میں کسی گاؤں میں وہاں ایسا کوئی اسکول ضرور ہونا چاہیے کہ وہاں کی بچے اور بچیاں دینی ماحول میں آ کر اپنی دینی تعلیم و تربیت بنیادی ضرورت کرتے ہوئے جدید ترین علوم و فرور میں جو سرکانی نساب ہے اس کا اندر بھی آلہ میار حاصل کر سکیں اس طریقے سے انشاء اللہ تعالی ہماری نسلیں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکیں گی اور یہ آپ حضرات کا صدقے جاریہ ہوگا اور اگر یاد رکھئے آپ نے اپنی ان نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے برپور کوشش نہ کی معمولی کوشش کار آمد نہیں ہوگی برپور کوشش نہ کی تو آج آپ نے یہ مسجدیں بنائی ہیں بڑے شوق سے افلاق سے مدر سے بنائے ہیں اور بنا رہے ہیں مسجدیں بنی ہیں بن رہی ہیں اگر آپ نے اپنی نسلوں کی حفاظت نہ کی آپ نے اپنی مسجد اور مدر سے بنائی تو یہ خدا نہ خواستہ خدا نہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنی اگر نسلوں کی حفاظت نہ کی تو دوسری تیسی نسل آپ ان بنائی ہوئی مجدوں کو بیند آجے اللہ تعالیٰ وہ فوفناک وقت نہ لائے اور اللہ کے فضل کرم سے امیدہ سے نہیں آئے گا سبق کیونکہ الحمدللہ مسلمان ابیت نے بغیرت نہیں ہوئے کہ اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی آنا دے سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق خطہ فرقائیں وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين میرے قابل صدحت رام علامہ اکرام حرہ اعظام و میرے انتہائی محترم سامعین جو مہمانان گرامی جو دور و دراز سے سفر کر کے آئے اور بالخصوص میرے ماؤں اور بہنیں جو کافی دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائیں تمام حضرات کا اہل سنت یورپ کی طرف سے انتہائی دنی گہرائیوں سے شکریہ جا کرتے ہیں اور بالخصوص ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ محضرت مفتی آزم دامت برکات و معالی کی زیارت بھی ہمیں نصیب ہوئی اس حوالہ سے اور آپ کے ملفزات سے ہم بہرہ ور ہوئے اور دیگر علماء اکرام سے بھی اور آج کا یہی ایک پیغام تھا حضر مفتی آزم دامت برکات و معالی کا کہ آج پوری دنیا ایسے مسلمانوں کو ترس رہی ہے دیکھنے کے لیے جو آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ اپنی زندگی گزار رہے ہو جس طرح حضرت مولا دبیر صاحب نے فرمایا کہ وہ زندگی سنت خیر الانام وہ زندگی صرف مساجد تک محدود نہ ہو بلکہ پوری ہماری دنیا دنیاوی زندگی جو ہے کھیتوں اور کھلیانوں میں دکانوں میں سکولوں میں دفاتر میں ہر جگہ ہماری زندگی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جھلکتی ہوئی نظر آئیں یہی ایک پیغام ہے پہل سنت یورپ کا جو دنیا عالم کے اندر پھیجا جانے کی انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے اسی کو اس میں آپ حضرات کا تعاون ہر لمحہ درکار ہوگا اور اس میں انشاءاللہ دن بدن اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ لجیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتیں عام کرنا سنت کو عام کرنا بدعات اور رسم اور رواج کے مقابلے میں اس کے لیے آپ حضرات کا تعاون وہ انشاءاللہ باعث صدف تخار بھی ہوگا اور باعث نجات بھی ہوگا اور میں پھر آپ حضرات کا ممضون مشکور ہوں تلخصوص حضر مفتی عظم دامت برکات معالی کا کہ آپ نے انتہائی گونہ گونہ مشروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمارے ایمان کو جاگر سمایا آخر دعوان الحمدللہ شکریہ اللہ حمد صلی على سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنازب النار ربنا تقبل منا انك انت السمیع الالیم وتب علينا انك انت التباب الرحیم ربنا افرغ علينا صدرا مسبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعجن وجلنا للمتقین اماما ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعجن وجلنا للمتقین اماما ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعجن وجلنا للمتقین اماما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام دناؤکم آپ فرما دے یا رحم الراحمین ہمارے عمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما ہمارے مردوں اور عورتوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما ہمارے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجے ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دیجے نمونہ کا مسلمان بنا دیجے ایسا مسلمان بنا دیجئے جن کو دیکھ دیکھ کر دوسری قومیں بھی مشرب و اسلام ہونے لگیں ایسا اخلاق و کردار عطا فرما دیجئے جیسا آپ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا تھا اور ان کے تابعین کو عطا فرمایا تھا یا اللہ صحابہ و تابعین وعلی ایمان اور انہی جیسا اسلام ہم کو عطا فرما یفضلیک وکرمیک جارہم الرحیمین یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے آئندہ ہمیں گناہوں سے بدنے کی توفیق عطا فرما ہمارے عمال و اخلاق کو اسلامی سانچے میں ڈال دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صمت کا ہم کو صحیح معنی میں سچا پیروکار بنا دیجئے کہ اللہ ہم سے جس جس نے دعا کے لئے کہا یا لکا ہے ان کی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے کہ اللہ ہماری بھی اور ہمارے تمام متعلقین کی بھی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے بفضل لکا و کرمکا یا رحم الرحمین سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین